موسیقی اسلام علیکم جی میں ڈاکٹر نوید ہوں اور بچھلے دو دن سے میں پنجاب کے ٹور پہ ہوں سومہ پنجاب کے ٹور پہ اور اس وقت میں تحصیل بورے والا زلہ و حاڑی کا ایک قصبہ ہے شیخ فازل وہاں پہ موجود ہوں اور یہاں ہم بھائید بھائی کے پاس آئے ہیں میرے والد صاحب ہے جہاں حفیظ الرحمن صاحب کتنا خوش قسمت ہے یہ علاقہ یہاں پہ چالی سے پچاس ہزار آبادی ہوگی وہی بتا رہے تھے لیکن یہاں پہ ہر چیز ہے کتنے خوش قسمت ہیں وہ علاقے جہاں پہ تعلیم کی فیسلیٹی ہے کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے سب سے بنیادی چیز جو ہے وہاں پہ سکولز اور کالیجز کا ہونا ہے یہاں پہ جناب ہر چیز ہے یہاں پہ ہائر سیکنڈری سکول پار بوائز ہائر سیکنڈری سکول پار گرلز جہاں پہ باروی تک بچے بھی پڑ سکتے ہیں بچیاں بھی پڑ سکتی ہیں یہاں پہ بات ختم نہیں ہے یہاں پہ دکھاتے ہیں آپ کو گرلز ڈگری کالیج ہے بچیوں کے لیے اور ساتھ میں یہ میرے پیچھے جو آپ کو اکب میں نظر آ رہی ہے یہ لائبریری ہے جناب یہ کسپہ ہے اور یہاں پہ لائبریری دو ہی میرے فیوریٹ کام ہیں زندگی میں ایک کتابیں پڑھنا بک سٹڈی کرنا متعلیہ کرنا اور دوسرا جو ہے وہ گھومنا پھرنا اور مختلف کلچرز کو سمجھنا اور ٹورز لگانا مختلف علاقوں کے تو میں حیران ہوا یہاں پہ کہ شیخ فازل جو کہ کسپہ ہے یہاں پہ کسپے میں لائبریری ہے یہ لائبریری بے شک کسپے کے لحاظ سے ایک چھوڑی سی لائبریری ہے اور یہاں پہ لوگ بکس لے جاتے ہیں اور کچھ پڑھنے کے لیے بھی بچے آ جاتے ہیں یہ لائبریری اور ساتھ گلز کالیج ہے تو یہ ابھی لائبریری ساتھ ہی گورنمنٹ اسو سی ایٹ گلز کالیج ہے یہ ابھی نیا بنا ہے فار ومن تو وحید بھائی سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو علاقہ ہے شیخ فازل کس کے نام سے ہے اور یہاں پہ کس طرح سے اتنی ترقی کیسے ہوئی ہے شیخ محمد فازل بھترک تھے جو بابا فری شکر جانی کے ہوتے ہیں ان کی مطلب ہے کہ ساسس سے یہ علاقہ مارز ووجود میں آیا تھا اور یہ پاکستان باننے سے پہلے وہ اس جگہ پر انہوں نے اپنا مسکر بنیاد یہاں پر انہوں نے اپنی عبادت دی اور درستوں تدریس کا معاملہ شروع کیا پوری کے نام سے یہ مطلب ہے عبادی جو تھی آستہ آستہ اکسپینڈ کرتی گئی اور پھر باب میں اس علاقے میں جو چیستیا سکرا ہوا ہے ان کے بزرگی یہاں پہ آ کر سٹے ہوئے یہ اس طرف تھوڑا سا یہ اس طرف دیکھئے ہیں یہ جو بیلڈنگز ہیں یہ وہ چیستیا مطلب بزرگوں کا سسلہ ہے تو انہوں نے یہاں پہ آ کر سٹے کر رہا اور یہی یہی بنیادی طور پر سیاسی خاندارہ یہاں کی اتشاہ اور انہی کی مطلب سیاسے سے سب سے پہلے جو ہے سینیٹر شیعہ اپنا پیر ذروفکار چیستی صاحب یہاں پہ سینیٹر منتخب ہوئے تو وہاں سے یہ جو بنیادی طور پر تعلیم کی ترقی ہے پیر ذروفکار علی صاحب نے یہ مطلب سارا ابتدا کی اس کے بعد پھر ان کے بھائی پیر محیودین صاحب وہ اس علاقے میں ایم پی اے مطلب منتخب ہوتے رہے ہیں تو ان کی کامشوں سے یہ تعلیمی ادارے جو ہیں یہ مطلب وجود میں آئے اور یہ بنیادی طور پر یہ سڑکیں جو ہیں یہ سب ان کی نعملت ہے اس علاقے میں ہر طرح کی مجید ہے یعنی تعلیمی ادارے ہیں اپنا ذریعی مطلب مرکز ہے پھر اپنا سرکاری ہافٹیل ہے جانوروں کے لیے علیدہ ہے اور انسانوں کے لیے علیدہ ہے لیبریری ہے اور وکیشنل انسٹریٹیوٹ ہے اسی طرح لڑکوں کے لیے مطلب ہے کہ پہلے چھوٹا سا پرائمری سکول تھا تو اس کے بعد آستہ آستہ اس کو اپنا ترقی انیس سو چھبی میں یہ پرائمری سکول تھا اس کے بعد یہ میڈل سکول ہوا پھر یہ ہائی ہوا پھر ہائر سکنڈری ہوا اب پوسٹ ریگویٹ بھی جو لڑکوں کا مطلب وہ ہو گیا ہے کلاس یہاں پہ سٹارٹ ہو چکی ہے اور مریدوں کو میں سلام کرتا ہوں یہ بہت کم ہوتا ہے جہاں پہ پیری مریدی کے علاقے ہوں چونکہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا مریدوں میں اور وہ کہتے ہیں کہ موت ہے سخت تر جس کا غلامی ہے نام مکرو فن خاجگی کاج سمجھتا غلام لیکن مجھے خوشی ہوئی ہے کہ یہاں پہ شیخ فازل جو کہ شیخ فازل رحمت اللہ علیہ پیر کے نام سے علاقہ ہے یہاں پہ اتنی ترقی دیکھ کہ میں دلی طور پہ خوش ہوں اور وحید بھائی میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ اس علاقے کے بعد دیتا ہوں